بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عثمان جب بستر مر پر تاتو اس نے اپنے بیٹے کو وسیعت کرتے ہوئے کہا تھا کہ جہاد پی سبیل اللہ کی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئی دین اسلام کو ہمیشہ سر بلند رکھنا مکمل ترین جہاد کی ذریع اسلام کی مقدس جنڈے کو تامے رکھنا ہمیشہ اسلام کے خادم رہنا کیونکہ اللہ تعالی نے مجھ جیسے ایک کمزور بندے سے شہروں کو پتا کرنے کے خدمت لی جہاد پی سبیل اللہ کی ذریعی کلمہ توحید کو اقصائے عالم میں پہنچا دو میری نسل سے جو شخص بھی حق اور عدل سے روگردانی کرے گا روز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا اے میرے بیٹے دنیا میں ایک انسان بھی ایسا نہیں جو اپنا سر موت کے سامنے خم نہیں کرے گا مجھے پیغام اجل آپ پہنچا ہے یہ سلطنت میں تیرے حوالے کرتا ہو اور تجھے اپنے مولا کو سومتا ہو اپنے تمام کاموں میں عدل رکھنا یہ وسیعت ایک ذابطہ تھی جس پر بعد میں عثمانی عمل پیرا رہی انہوں نے علم اور تعلیمی اداروں لشکر اور عسکری اداروں علماء اور ان کی احترام اور جہاد پیسے بھی لیلہ کا احتمام کیا جس کی بدولت وہ ارجائے عالم میں جا پہنچے اور اسلامی تحضیب و تمندن کو ان دور دراز علاقوں تک پہنچایا جہا تک اسلامی جنڈا فہنچا یہ وہ زندہ جاوید وسیعت ہے جس پر عثمانی حکمران اپنے دوری اروج میں عمل پیرا رہی اس دور میں جبکہ انہیں حزت و غلبہ حاصل تھا عثمانی اول جب دولتی عثمانیہ کو چھوڑ کر واصل بحق ہوئے تو اس کا رغبہ سولہ ہزار مربع کلومیٹر تھا وہ اپنی نوزائدہ مملکت کے لئے بہر مر مرا تک راستہ بنانے میں کامیاب ہوئے اور اس دور کے دو اہم شہر ازنیخ اور بورسہ جو بیزنتی سلطنت میں بڑی اہمیت کی حامل سمجھے جاتی تھی پتہ ہوئے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہمارے ویڈیو کو لائک کرے اور ساتھ میں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا